پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پہمانے پر اکھاڑ پچھار کئی سیکرٹریز کے تقارر و تبادلے کسی کو متبادل محکمہ ملا تو کوئی او ایس ڈی بنا دیا گیا سیکرٹری اکسائز بابر شفی کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ سیکرٹری پروسیکیوشن سید علی مرتضی کو سیکرٹری آپاشی تائیونات کر دیا گیا ایڈیشنل سیکرٹری ویل فیر دانش افضال کو ایڈیشنل سیکرٹری کوارڈینیشن ٹو چیف سیکرٹری تائیونات کر دیا گیا کمیشنر ایم ڈی دیگر بڑے افسر بھی تبدید بڑی بڑی پیشیوں کے حوالے سے آج شہر کا اہم ترین دن شہباز شریف کو ریمان مکمل ہونے کے بعد اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا آہد چیما اور فواد حسن فواد بھی اعتصاب عدالت پیش کیے جائیں گے خاجہ برادران کو بھی آج نیب آفس میں طلق کیا گیا ہے شہباز شریف سے اعتصاب عدالت پیشی سے قبل نیب لاہور کے سوالات آپ کو معلوم ہے پیراغون کا تعلق خاجہ ساد رفیق سے ہے سوال شہباز شریف نے متعدد سوالات پر لاعلمی کا اظہار کیا پیل ڈی سی بورڈ کے کسی ممبر نے آپ کو کاسا ڈیویلپرز اور پیراغون کا تعلق بتایا سوال کسی نے رشوت لی مجھے نہیں معلوم شہباز شریف کا جواب آشیانہ سکینڈل میں بے قائدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا سابق وزیراعلا پنجاب نیب کی جانب سے شہباز شریف کے مزید ریمان کی استعداہ کی جائے گی نیب میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیش کی حمزہ شہباز کی زیرست عدالت موڈل ٹاؤن میں لیگی اراکین اسمبلی کا اہم اجلاس زمام اراکین اپنے ساتھ ساتھ کارکنان کو لے کر اعتصاب عدالت پہنچے حمزہ شہباز شریف میں ہدایت کر دی لاہور ہائی کوٹ نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جسٹرس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نیب کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا پیراغون سیٹی ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خاجہ برادران نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا نیب نے آج خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے جوہو ٹاؤنگ کا قبضہ مافیا منشا بم ڈی فیوز منشا بم کو پولیس نے حیاتہ سپریم کورٹ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا منشا بم گرفتاری دینے کے لیے خوش سپریم کورٹ پہنچا تھا سادر ڈویین پولیس منشا بم کو لاہور لانے کے لیے اسلام آباد میں موجود پنجاب میں پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جاوے سلیمی نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا چارج سنبھال لیا سینٹرل پولیس آفیس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا امجد جاوے سلیمی سلامی کے چبوترے پر تنہا فارغ ہونے والے آئی جی محمد طاہر دفتر میں ہی بیٹھے رہے روایات سے ہٹ کر اپنے پیش رو کا استقبال کیا نہ ہی تقریب میں شرکت محمد طاہر نے تقریب میں شرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوام کی سہولت کو مد نظر رکھ کر اصلاحات لائیں گے آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کی اہدے کا چار سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے منشا بم جیسے بہت سے بم ہیں سب کو گرفتار کریں گے پنجاب کا زمنی بجھر صاف پانی میں 12 ارب روپے کا اضافہ فوڈ آثورٹی کے بجھر بھی بڑھا دیا لاہور نیوز نے اہم منصوبوں کے لیے مختص رکون کا کھوج لگا لیا صحت کے لیے دو خرب 83 ارب 58 کروڑ روپے مختص پنجاب فوڈ آثورٹی کا بجھر 4 ارب 63 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 32 کروڑ روپے کر دیا گیا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے ایک خرب 34 سرب 37 کروڑ روپے مختص بجھر اگلے آٹھ ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا پہلا صبائی بجھر پارٹی منشور کا آئینہ دار ہوگا بسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات نظر آئیں گے حکومتی انصاف کے دابوں کا پول کھل چکا لیگی کارکنان پر تشدد کے بعد الٹا مقدمات درج کروا دیے گئے ہسپتال والے بھی زخمی کارکنان کی ریپورٹ جاری نہیں کر رہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی نسبت روڑ آمد زخمی کارکنان کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو منصوبوں کے صرف فیتے نہیں کاٹیں گے عملی کام بھی ہوگا پنجاب کے ہر ظلہ میں صفائی ستھرائی کا بہترین میکنزم لائیں گے کام بولے گا پنجاب میں جو کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں گے محکمہ بلدیات کے اکثر شعبوں میں پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لائیں گے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی محکمہ بلدیات کے افسران کو خصوصی اجلاس میں ہدایات انسانی خدمت کے ادارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے قیام پر آج بھی فخر ہے محکمے میں جو کمی رہ گئی وہ ترجیحی بنیادوں پر پوری کریں گے چودری پروی زلاحی یقین دلاتے ہیں تمام ریسکیو عملہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے گا انسانی خدمت کا یہ مشن کامیابی سے جاری رہے گا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عوامی خدمت کے چودہ سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب نیہاری مرگچنے سریپائے جو بنائیں ساف ستھرہ بنائیں ورنہ کارروائی کے لیے تیار رہیں پنجاب فوڈ آثورٹی کا ہفتہ وار ناشتہ پوائنٹ چیکنگ مہم کا دوسرا روز سات معروف ناشتہ پوائنٹ سیل کر دیے گئے ملک نیہاری سنم مرگچنے الفضل کیپری فضل حق چاچا چک کا فوڈ پوائنٹ بند خبردار ہوشیار ہیلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں نفاظ لاہور ہائی کوٹ نے ہر سڑک پر ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدارت نے خلاف وزی پر اب تک ہونے والے جرمانوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی زینب کے قاتل مجرم عمران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری ملاقات آج دن بارہ بجے کوٹ لکپت جیل میں کروائی جائے گی زینب کے والد محمد امین انساری کا ایک مرتبہ پھر مجرم عمران کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ وزیراعظم اور صادر پاکستان مجرم کو سرعام پھانسی کے لیے اپنا خردار ادا کریں محمد امین انساری مجرم کو سرعام پھانسی دینے کے لیے دائے درخواست سماعت کے لیے منظور ہائی کوٹ نی ہوم سیکرنٹری سے آج وضاحت طلب کر لی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں آئندہ سال کے آغاز میں وصول کی جائیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید وزیر شہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصداد خسرہ مہم کا افتتح کر دیا پندرہ ہزار ٹیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر اور ٹیبی مراکز میں حفاظتی ٹھیکے لگانے کا حدف اس سے بڑھے کر پہلے مہم کبھی نہیں چلائی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد پولیس ٹریننگ کالیج چونگ میں ٹرافک وارڈنز کے لیے تربیتی پروگرام سی ٹی او ملک لیاقت اور آٹھ سو سے زائد وارڈنز کی شرکت معروف اداکار سوہیل احمد بطور مہمان خصوصی تقریب کا حصہ اور دی ٹراسکول آمر ٹاؤن کی سینئر گلد برانچ میں پروگار تقریب کا انعقاد معروف سکولر کاسم علی شاہ نے طالبہ کو کامیاب زندگی کے گر بتائے